اسلام علیکم میں ہوں امداد سمرو اگر حکومت کہیں نہیں جا رہی اور انتخابات دوہزار تئیس میں ہوں گے تو پھر عمران خان کا کیا ہوگا جو ایک دن کے بعد لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں لانگ مارچ کا نام ہے ہے تو شان مارچ ایک سو تیہتر کلومیٹر کا پشاور سے اسلام آباد اور پھر دھرنا ہوگا کیا ہوگا یہ بھی ابھی سامنے آنا باقی ہے تو عمران خان صاحب کا کیا کیا جائے گا اگر حکومت اپنی مدت پوری کرے گی کیونکہ جو حکومت کو گھر بھیجنا چاہ رہے تھے بجڈ کے فوراً بعد جو کہہ رہے تھے کہ بجڈ کے بعد پھر ملکی حالات کا تقاضی ہے سیاسی انتشار پیدا ہو جائے گا عمران خان سڑکوں پر ہوں گے تو لہٰذا بجڈ پیش کر کے آپ انتخابات کروا دیں جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ ذرا عرضی دے کر بیٹھے ہوئے تو ان کو گاڑی کی چابی واپس کر دی گئے کہ جی یہ گاڑی کی چابی آپ پکڑ لیں یہ کھٹا رہا ہم ٹھیک کر کے پھر اپنے پاس رکھیں گے کسی اور کو نہیں دیں گے کہ ٹھیک ہم کریں ہمیشہ کی طرح اور آ کر چلائے کوئی اور بدنام ہم ہوں اور نیک نامی ہو کسی اور کی مقدمات ہم بھگتے اور صداقت اور امانت کا سلٹیوگیٹ ملے کسی اور کو لہٰذا ہمیں اگر آپ نے یہ گھر ٹھیک کرنے کے لیے ہم آئے ہیں تو پھر گھر ٹھیک کریں گے اگر آپ کو یہ قبول ہے ٹھیک کر کے ہم چلائیں گے اور پھر عوام کی مرضی سے چلے گا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے گھر ٹھیک کر لیا اور ہمارا کام صرف ہمیشہ کی طرح یہی تھا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے اچھا اب سوال سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل دباؤ حکومت کے اوپر ہے کہ اگر حکومت گھر بھی ٹھیک کر کے دے رہی ہے معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بہتر کر دیں گے ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے تو پھر اصل ڈر کیا ہے اصل خوف کیا ہے کس خوف کی وجہ سے یہ سارے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے تین روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا آصف زرداری اور نواز شریف کا کومبو میں نے یہ کہا تھا یہ کومبو جو ہے جب آصف زرداری اور نواز شریف ملتے ہیں تو لیتھل ہو جاتا ہے اگر یہ متفق رہے اتحاد میں رہے اور اگر یہ واقعہ تن کچھ کرنے پہ آگئے تو پھر یہ اٹھارویں ترمیم کر دیتے ہیں تو اٹھارویں ترمیم میسا کے جمہوریت پر عمل میں نہیں ہیں یہ سب کو پتہ ہے لہٰذا اصل دباؤ کہیں کوئی اور تھا معیشت کا دباؤ تو اپنی جگہ عمران خان کا دباؤ اپنی جگہ سیاسی عدم استحقام کا دباؤ اپنی جگہ اصل مسئلہ تھا کہ اس سسٹم واقعی نہیں ٹھیک ہی نہ ہو جائے کیونکہ کسی کو تو پاکستان میں اس طرح کا کے سیاسی حالات جو ہیں وہ بارے میں تو وہ چاہتے ہیں کہ جی ذرا یہ جو پاکستان نام کا جو ملک ہے یہ اگر کنگال ہو گیا تو پھر روٹیاں بند ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس کو ٹھیک کر کے پھر واپس آ کر ہم پکڑا ہے وہ یہ ہوتا ہے نا پاکستان میرے آٹھ دس سال کے بعد یہی کہانی قصہ شروع ہوتا ہے تو اب جو خبر ہے جو خبر نہیں ہے بیسیکلی جو اب پاکستان کا قومی میڈیا جس کو خبر بنا کر دے رہا ہے وہ پہلے دن سے یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ جی اچھا ریٹنگ جو مسئلہ ہوتا ہے نا تو متفقہ فیصلہ تھا کہ جی ملک ہم نے چلانا ہے انتخابات تکر دوہزار تئیس تک اور دوہزار تئیس کے بعد صاف شفاف انتخابات لوگ جس کو ووٹ کریں وہ آ جائیں ہم نے بہت سیکھ لیا ہے یہ فیصلہ تھا اتحادیوں کا جس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے ایو آئی یعنی پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی جو حکومت ہے اس وقت ایک اتحاد اور ایک اتحادی جماعت یعنی باہر سے اتحاد کے باہر کی جماعت یہ ان کا یہ فیصلہ تھا اور انہوں نے یہ تیہ کر کے حکومت میں آئے تھے یہ تیہ کر کے انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی تھی مشکل فیصلے کیوں نہیں لیے جا رہے تھے کیونکہ ایک فیل آ گئی تھی ان کے پاس کہ یار اصل کہانی اوہ میں کہانی آپ کو بتا چکا ہوں اپنے ایک وی لاغ میں اور اس اصل کہانی وہ یہ تھی کہ حکومت مشکل فیصلے کر لے گی یہ بجٹ جو ہے آہ بائیس تئیس کا پیش کر دے گی جون میں اور بجٹ کیونکہ مشکل ترین ہوگا اس بجٹ سے عوام کی چیخیں نکلنے والی ہیں لٹرلی چیخیں نکلیں گی اور عوام کی چیخیں نکلیں گی تو حکومت کی چیخیں نکلیں گی تو ایک مشکل بجٹ دے حکومت عوام کی چیخیں نکلوائے عوام کی چیخیں نکلوانے کے بعد نواز شریف کا گراہ بھی زمین پر آسف زرداری کی وہ جو مفاہمتی سیاست تو وہ جو بادچھاں ہیں وہ حکومتیں گرانا اب تو انہوں نے ثابت کر دی اب تو وہ کالر ہم سندھی میں کہتے ہیں کالر اوپر کر کے چلنا کلف کے کپڑے پہنے یوں کھل کر پہلوانوں کی طرف چلنا اور کالر اوپر کر کے چلنا یعنی بائی ٹور بڑھ گی ساڑی ہیں تو ٹور بنا دی حاصف زرداری نے کہ جی میں حکومت گرا سکتا ہوں میں نے کہا تھا میں گرا دوں گا میں گرا کر دیکھا دی تو وہ بھی کالر والے کپڑے بھی جو ہیں ان میں بھی گنجل پڑ جائیں گے بٹ پڑ جائیں گے وہ بھی حاصف زرداری صاحب کی وہ جو مایا خراب کر دی جائے گی ان کی اس اندھی میں لے کہتے ہیں لے وہ لے بھی ان کی ختم چلی جائے گی وہ شوشہ بھی ختم ہو جائے گا زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کی مقبولیت بھی جو ہے وہ بھی گوال منڈی تک رہ جائے گی تو یہ کہ پھر اگرا جو بجٹ ہے وہ ان کو پیش نہیں کرنے دیا جائے گا یعنی جو بجٹ اس اتحادی حکومت کو مشکل سے نکال سکتا ہے ملک کو مشکل سے نکال لیں گے یہ بجٹ پیش کر کے دوہزار بائیس تیس کا اور تیس چوبیس کا بجٹ جو ہوگا جو ان تخابات سے کچھ دن پہلے کا ہوگا ایک مہینہ سوا پہلے کا ہوگا وہ بجٹ ان کو پیش نہیں کرنے دیا جائے گا اور پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب دوبارہ یوں ایک ہوا بن کر آ جائیں گے اور دوہزار تیس یہ اور دوہزار تیس کا ٹو تھرڈ میجولٹی یہ اتحادیوں کو ڈرائے بھی جا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ منصوبہ چل بھی رہا تھا تو کیا وہ عمران خان کو لانے کے لیے اس طرح کی چیز یا اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی مجھے جو میری پولٹیکل انڈسٹیننگ ہے اور جو میری انفرمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان کو لانا مقصد نہیں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو لیتھل کومبو ہے اس کومبو کو زیادہ دیر چلنے نہیں دینا کیونکہ یہ چلیں گے تو پھر دوبارہ دوہزار آٹھ سے تیرہ والا ماہول کر لیں گے اور پھر دوہزار آٹھ اور تیرہ میں جو کچھ وہ کر گئے اس کے لیے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو لائے گیا ذرا یاد کریں دوہزار اٹھارہ کی انتخابات سے پہلے کی بریفنگز کیا بریفنگز تھی بریفنگز تھی کہ جی آہ اٹھارویں ترمیم ختم کرنی ہے این ایف سی ختم کرنا ہے صدارتی نظام ٹائپ کوئی چیز ہو یہ یہ اس طرح کی پارلیمنٹ وارے میں نہیں ہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو خبر ابھی میڈیا دے رہا ہے وہ خبر ٹھیک ہے خبر بالکل غلط نہیں ہے کہ اتحادیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات تو ہوں گے مدت اپنی مدت پر دوہزار تئیس میں انتحادیوں کا یہ فیصلہ تھا اس سے پہلے جب وہ حکومت گرانے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آئیں گے ہم آکر الیکشن اصلاحات کروائیں گے الیکشن اصلاحات کروانے کے بعد ہم انتخابات کروائیں گے آسف زرداری کا شروع میں خیال تھا کہ نہیں ہمیں مدت پوری کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ نہیں مدت پوری کریں گے تو عمران خان کا جتنا بھی ملبعہ ہے وہ جس کو مریم نواز غلازت کا ٹوکرا کہتی ہیں وہ ہمارے سر پہ آ جائے گا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم آئیں اور انتخابات کروائیں تو آسف زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں الیکشن اصلاحات کے بغیر انتخابات کروائیں گے پھر ہر دوسرے تیسرے سال بعد ہمیں پھر تحریک میں جانا پڑے گا نہ جانے کیا کیا گل کھلائے جائیں اس ملک میں تو لہٰذا نظام کو بہتر کریں سسٹم کو بہتر کریں پھر جن میاں صاحب آپ کی تو پنجاب میں مجورٹی ہے آپ پنجاب میں آج بھی بلا شرکت غیر حکومت بنا سکتے ہیں اور پنجاب میں بنا سکتے ہیں تو مرکز میں بن جائے گی لہذا آپ کو کیوں ڈر ہے الیکشن اصلاحات کی طرف آئے تو میاں صاحب مان گئے اور پھر نومبر کا میاں صاحب کو خوف بھی تھا کہ یا نومبر میں عمران خان صاحب اگر نومبر تک چلے گئے اور اپنی مرضی کی تقروری کر دی انہوں نے آرمی چیف کے عدے پر پھر تو عمران خان صاحب جویں وہ پندرہ بیس سال کے لیے کہیں نہیں جاتے ایسا جھکڑ بند کر دیں گے سسٹم کو کہ ان کو نکالنا مشکل ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کا منصوبہ بھی یہی تھا اسی وجہ سے تو کہتے رہے نا کہ میں یہ سردیاں نکالنا چاہ رہا تھا سردیاں نکالنے کا مقصد نہیں تھا یہ صرف دوہزار اپنا تئیس اپنا دوہزار بائیس اکیس والی سردیاں وہ مقصد نہیں تھا بھائی اصل میں سردیاں ہر سردی نکالنے کا مقصد تھا تئیس کی سردی چوبیس کی پچیس کی چھبیس کی ستائیس کی کئی سردیاں تاہیات سردیاں نکالنے کا عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا تو پھر اس وہ جو ایک خوف نہ کی جئے کہیے حکمت عملی تھی میاں صاحب کی کہ نہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو گرائیں اور گرا کر پھر انتخابات کروالے آہ زمین ایلکشن اصلحات کے بعد مگر عمران خان صاحب وہ جو میں نے پہلے زن کہا کہ عمران خان صاحب نے بظاہرے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت پر دباؤ ڈال دیا ہے کہ انتخابات 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 فوراں تو حکومت پھس گئی ہے میں نے آج صبح والے ویلاغ میں بھی کہا تھا کہ پھس صرف حکومت نہیں کہی بھائی سب پھس گئے دباؤ میں سینڈویچ تو کوئی اور بنا ہوا ایک طرف عمران خان ہے دوسری طرف حکومت ہے سینڈویچ کوئی اور بنا ہوا ہے کبھی ادھر پیغام کبھی ادھر پیغام کبھی شامعود قریشی کا فون کہ جی شامعود قریشی نے وہ فون سنا تھا نا آپ نے اس پر بھی بیارتا ہوں تو دباؤ کس پر ہے کسی اور پر حکومت پر دباؤ نہیں ہے حکومت کا دباؤ ہے کہ یہ حکومت کیا کرے گی تو اسی وجہ سے میں یہ گزارش کرتا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو الیکشن فوری مانگ لیے الیکشن فوری بناتے ہیں اگر اسیمبلی نہ توڑتے اگر پاکستان کے جو مجھے ہوئے سیاستدان ہیں جن کو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ تیس تیس سال حکومتوں میں رہے تیس تیس سال تو نہیں رہے لیکن ایک پارٹی بنی ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی کی سٹھ سٹھ کی سٹھ سٹھ نہیں کہا جا رہا تھا سسٹی سیون انیس سو سٹھ سٹھ تو ایک وہ ہے ستہ سٹھ جس کو کہتے ہیں وہ اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت مسلم لیگ نون وہ بھی تین تہائیوں تقریبا اس کو بھی ہو چکی نواز شریف صاحب آ گئے تھے نائنٹی میں وزیراعظم بن گئے تھے تو نائنٹی کے بعد مسلم لیگ نون بن گئی تھی نا تو نائنٹی کے بعد سے لگا دے تو ان کو بھی کوئی ہو گئے تیس بتیس سال تو ایک وہ جماعتیں عمران خان صاحب کی سیاست کو بھی بائیس سال جماعت کو بھی چھپیس سال ہو گئے لیکن اصل جو چیز ہے نواز شریف صاحب کی سیاست ہے پچاسی سے اور پیچھے چلے جائیں تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں پھر ایسے نہیں ہے کہ آپ اب ہم نے آپ کی حکومت گرائی ہے اب آپ ہمارے اوپر سر پر بندوق رکھ کر کہیں گے کہ جی ہم آپ کو انتخابات دے دیں تو اب ہم آپ کو انتخابات نہیں دیتے یہ دباؤ حکومت نے لیا نہیں حکومت نے کہا نہیں دیں گے انتخابات میں آپ کو پہلے دن سے خبر دے رہا ہوں کہ اب اب حکومت انتخابات نہیں دے گی عمران خان کو اپنی مرضی سے انتخابات کروائیں گے جب ان کو لگے گا کہ ہم انتخابات کی طرف جانا چاہیے چلے جائیں گے نہ عمران خان کا دباؤ نہ کسی اور کا دباؤ اب یہ جو خبر جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے رانا جواد صاحب بہت سینئر جنرلسٹ ہیں ان کی خبر ہے اب وہ خبر دے رہے ہیں اتحادیوں کے فیصلے کے متعلقے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا تضب زب صرف یہ تھا کہ ہم نے مشکل فیصلے اگر لینے ہیں تو مشکل فیصلوں کے بدلے میں ہم ریلیف کب تک لے سکتے کون کون سا مشکل ہم فیصلہ لے پیٹلیم کی قیمتیں بڑھائیں جس کے بعد آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا آئی ایم ایف پیسے دے گا میں نے آج شبا والے بھی لوگ میں کہا تھا کہ سعودی عرب نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے جو کہیں گے دے دیں گے چین نے کہا کہ ہم انویسٹمنٹ ہماری انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہوئی ہوئی ہے سارا کچھ ہے آئی ایم ایف کیونکہ ڈیفالٹ سے نکلنے کی گارنٹی چاہیے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا ڈیفالٹ ملک پر یا اللہ نہ کرے میرے موہ میں خاک کہ دوبتے جہاز پر تو کوئی سواری نہیں کرتا اس کے اوپر تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جس کو کہتے اپنا سکھ یونٹ جو ہوتا ہے کوئی اگر انڈسٹری بند ہونے کو جا رہی میں اسی وجہ سے مثال دے رہا ہوں بند ہونے کی طرف جا رہا ہوں نظر آ رہا ہوں کہ یہ بینک کرپٹ ہو رہی ہے اس کی نیلامی بھی ہو سکتی اللہ نہ کرے میں فیکٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اگر ایسی کوئی سورت آلو تو اس کو کوئی کردہ نہیں دے گا کوئی اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا انٹل انلیس کوئی بڑا ادارہ آ کر کہا کہ نہیں نہیں یہ چل سکتا ہے بچا سکتے اس کو دیکھو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اسی طرح کہ مثال ہے پاکستان تو چین نے بھی کہا کہ اگر آئیے میں فاپ کو کہ اساتھ آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے جو عمران خان کی حکومت کی وجہ سے جو خٹائی میں پڑ گیا تھا قراب ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے تو ہم حاضر ہیں سارا کچھ کر لیں گے ہاں آپ کے بچے موچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ جو شامن کرشی صاحب کے کہنے پر ہم نہیں ان کو لا رہے تھے آپ لے آئیے بچیاں پڑا ہی ہمارے ہمارے ہاں جو رکے ہوئے تھے تو یہ ہو گیا کہ دباؤ جو تھا وہ حکومت پر معیشت کا تھا سیاسی دباؤ نہیں تھا ظاہر ہے معاشی دباؤ سیاسی دباؤ سے اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس سے پھر بہت سے دباؤ آتے ہیں لیکن حکومت اس چکر میں تھی کہ ہم کیا کریں ہم اس حکم ملک کو چلائیں فیصلے کون سے کریں وہ یہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے اس کی وجہ سے حکمت چھوڑ کے جانا ہے نہیں فیصلے کیا کرنے کب کرنے کیسے کرنے اور یہ ہم فیصلے کریں گے تو پھر ہم حکومت ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی کہ ہمیں اقتدار نہیں ملتا حکومت ملا کرتی ہے اقتدار کسی اور چیز کا نمی ہے پاور نہیں ملتی ہمیں ہمیں حکومت دی جاتی ہے تو اس بار یہ جو لیتھل کومبو ہے نا عاصف زرداری اور نواز شریف کا انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بہت ہو لیا اب نہیں اب ہم آئیں گے کھیلیں گے اپنی مرضی سے یہ بازی ہم اپنی مرضی سے کھیلیں گے آپ جو بھی جن کو بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے حدود میں رہیں ہم ملک چلائیں گے اور اگر کوئی فتنہ آج جس کا آپ کے اوپر الزام ہے آپ نے کھڑا کیا ہے تو اس کو آپ نوڑیں ہم اس کے ساتھ نہیں ڈیل کریں گے اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنی ہے پھر قریشی صاحب کو فون پریس کانفرنس کے دوران آتے ہیں ٹھیک ہے پریس کانفرنس کے دوران پریس کانفرنس پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر آتا ہوں تو خیر اب کہانی یہ ہے کہ فیصلہ پہلے سے تہہ شدہ تھا کہ ہم نے حکومت اپنی مدت پر تک لے کر جانی ہے یا اپنی مرضی سے چلانی ہے ہم انتخابات میں جائیں گے تاریخ تاریخ کا تائین ہم کریں گے کوئی اور ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا کہ جی جون کا بجٹ دے کر اور ہم انتخابات کروا ہیں کوئی ہمیں نہیں ڈکٹیٹ کروا سکتا کچھ تذبذب تھے کچھ لوگوں کے خدشات تھے ان خدشات پر مبنی میں دو تین بار ویلوکس کر چکا ہوا ہوں کہ آپ دیکھیں اب اگر ہم نے جون کا بجٹ پیش کر دیا اور اس کے بعد ہم سے اتحادی جو مشکل بجٹ اس کے بعد ہم سے اتحادی نکلوا دیئے گئے تو ہم کہاں جائیں گے ہم کیا کریں گے یہ خدشات تو تھا نا تو وہ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں سیاست میں خدشات کی بنیاد پر آگے بڑھنے سے نہیں رکا جاتا یہ عاصف زرداری صاحب نے کہا اتحادیوں کو ایسے نہیں ہے ہم کسی کے ساتھ تحریری معاہدہ کر کے بھی اس کو اس آئین سے بڑا تحریری معاہدہ کیا ہوتا ہے آئین کہہ رہا ہے کہ آپ نے مداخلت نہیں کرنی لیکن ہو جاتی ہے آئین کہتا ہے کہ بھئی یہ کام پارلیمنٹ کا کرنے کا ہے لیکن پارلیمنٹ کو وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا ہمیں اپنی اسپیس بنانی اور اسپیس بنانے کے لیے ہمیں قدم جمانے ہوں گے اگر ہم ڈریں گے قدم نہیں جمائیں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا ہم ڈر رہے تھے کہ تحریری قدم اعتماد ہمیں پیش نہیں کرنی چاہیے ہم نے پیش کی ہم نے کامیابی حاصل کی آج سسٹم ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے ہمیں بڑے فیصلے کرنے مشکل فیصلے کرنے بسم اللہ کیجئے کر لیجئے کل پرسوں ترسوں پرسوں حاصل زرداری ملے تھے شہباز شریف صاحب سے اور باقی جن کے اوپر عمران خان کا دباؤ تھا یا جو عمران خان صاحب کو بہت بڑا ہوا سمجھتے ہیں ان سے بھی حاصل زرداری صاحب کے رابطے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم معاملات چلا لیں گے گاڑی کھٹا رہا ہے گاڑی ہم چلا لیں گے گاڑی چلا لیں گے ہم ہی چلا لیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گاڑی ٹھیک کر لیں اور پھر گاڑی آئین چلا لیں گا گاڑی قانون چلا لیں گا گاڑی پھر کسی کی کوئی جو مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ اپنی طاقت کا نہ دکھائیں اس کا رو بنا جمع ہے اسے ایک انچہ آگے کوئی بڑھا کر دکھائے تو پھر بتائیے گا پتا تھا نہیں بڑھ سکتا بھائی یہ گاڑی یہ پاکستان کی سیاستدان حقیقی سیاستدان جو پولٹیشنز ہیں پارٹیز ہیں ان کے بغیر یہ گاڑی کوئی نہیں چلا سکتی ہے کوئی نہیں چلا سکتا ہے تاریخ ہے صدارتی نظام کی کہانیاں بنا لیں ٹیکنوکرینٹ گورنمنٹ کی کہانیاں بنا لیں سب نے آگر بیڑا غرق کیا پاکستان کا سب نے مشرف کے زمانے میں ٹیکنوکرینٹ سی تھے چوکت عزیز کون تھا ایوب غان زیاؤلگ صدارتی نظام ہی تھا سب نے بیڑا غرق کیا لیکن پاکستان نے جو جو کچھ کیا میں بار بار کہتا ہوں وہ میرے لئے آئیڈیل نہیں ہے اس پر میں چار سو کیلے نکال سکتا ہوں اس میں لیکن جو کچھ کیا پاکستان کو آئین دیا پاکستان کو اٹمی ٹیکنالوجی دی پاکستان کو سی پیک دیا پاکستان کو خارجہ پالیسی دی پاکستان کو معاشی پالیسی دی پاکستان کو ذرہ اصلاحہ دی جو کچھ ہوا جو کچھ وہ سارا کا سارا پاکستان کی سیاسی قوتوں نے کیا صدارتی نظام ہو ٹیکنوکریٹس ہو سب بنے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر چلا سکتے ہیں گاڑی تو چلائیں ورنہ یہ پڑی ہے تو ان کو کہا گیا کہ نہیں 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 جی آپ چلا لے آپ چلائیں آپ کی ہے بھئی آپ چلائیں آپ لے جائیں آئین کے مطابق چلائیں بے شک پھر شہباز شریف صاحب سے زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل رامان صاحب سے رابطہ ہوا میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی کہ جی بے فکر ہو جائیں گاڑی آگے چلاتے ہیں تو فیصلہ پہلا جو ہوا وہ جو اپنا مشکل فیصلوں میں سے وہ تو ایک ہے وہ اسٹریٹ بینک کا ہی فیصلہ ہے لیکن بارہ اسٹریٹ بینک حکومت کا حصہ ہے شرح صود بڑھا دی گئی کوئی ڈیڑھ فیصد اور وہ ہو گئی ہے تیرہ پوائنٹ پچھتر اس کا نقصان ہونا ہے فوری لیکن کیونکہ حکومت مشکل فیصلے اور بڑے غیر مقبول مواشی فیصلے کرنے جا رہی ہے تو کوئی امکان ہے کہ پیٹریلیم کی قیمتیں بے تہاشا بڑھیں گی لوگوں کی چیخیں نکلیں گی جب وہ بڑھ جائیں گی تو پھر ان کے اثر پر ہم بات کریں گے لیکن اب کیونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے اس پر باقی باتیں بعد میں اب حکومت کے اوپر جو دبا اب یعنی حکومت نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے جو تیہ تھا لیکن اب کیسے بڑھنا ہے وہ تیہ ہو گیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو پچیس کو ہونے اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے پچیس کو دھرنے کی کال دی ہے اسلام آباد جمع ہونے کی لانگ مارچ نہیں ہے شارڈ مارچ بھی نہیں ہے بس وہ آئیں گے پشاور سے آ کر اور بیٹھیں گے اسلام آباد میں اب بیٹھنے دینے کے بعد عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پر بھی میں آتا ہوں اور پھر عمران خان صاحب کی فون کال جو ہے اب میں آتا ہوں کہ جو دباؤ ہے وہ حکومت پر کیوں ہے حکومت کو کبھی ادھر سے فیصلہ آ رہا ہے کبھی ادھر سے فیصلہ آ رہا ہے کبھی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ جون میں انتخابات کروائیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے کیوں کیونکہ حکومت بننے کے فوراں بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی لندن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے چلے گئے تھے لندن اور وہاں پر اپنے وفد کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے دو ہزار چھے کی طرز کے مذاقرات کیے تھے دو ہزار چھے میں ان کی والدہ جلاوطن نواز شریف جلاوطن دونوں نے ملاقاتیں کی تھی لندن میں اور اس ملاقات میں میسا کے جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی تھی میسا کے جمہوریت پر پھر مئی میں میرا خیال ہے دستخط بھی ہو گئے پھر میسا کے جمہوریت پر دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کی حکومت میں قانون سازی بھی ہوئی آئین 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 میں ترامیم ہوئی میسا کے جمہوریت کے مطابق تہتر کے آئین میں جتنی غلازتیں تھیں عامریتوں کی چاہے زیاؤلگ کی چاہے مشرف کی ساری کی ساری ختم کر دی گئی یا جو تہتر کے آئین میں کنکرن لسٹ ایس طرح کے معاملات قوم سے وعدہ کر دیا گیا تھا کہ جی صوبہ خودمختاری ہم نے اتنے عرصے میں آپ کو دینی ہے صوبوں کو زیادہ باقتیار بنانا ہے مرکز کے پاس چند سبجیکٹ رہنے وہ بھی کر دیا رہ گئی تھی چیزیں کیا رہ گیا تھا آئینی عدالت رہ گئی تھی ٹرٹھنڈ ریکنسیلیشن کمیشن رہ گئی تھی سب سے بڑا معاملہ جو رہ گیا تھا وہ تھا ججز کا تکرر بزریا پارلیمنٹ اور ججز کی چھٹی مواقضہ اعلی عدلیہ کے ججز ہائی کورٹ سپریم کورٹ مواقضہ بزریا پارلیمنٹ ہو گیا تھا اٹھانویں ترمیم میں افتخار چودری نے پتہ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں بہت کم ہوتا ہے لیکن افتخار چودری نے وہ پارلیمنٹ کی قرارداد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا پارلیمنٹ کو واپس بھیج دی تھی اور انیسویں ترمیم میں وہ واپس کر دی گئی تھی پھر اس کو ریپیل کر دیا گیا تھا پھر جیوڈیشل کمیشن اور اس کے ذریعے جیجز کا تکر اور جیوڈیشل کمیشن کانسل کے ذریعے جیجز کا مواقضہ یا جیجز کی برطرفی تو یہ کیا گیا تھا تو اب جو اصل چیز ہے وہ جو لیتھل کومبو ہے وہ آئین کو مزید سیدھا کرنے کی طرف جائے گا یہ خوف ہے وہ پارلیمنٹ کو مزید سپریم کرنے کی طرف جائے گا یہ خوف ہے فوج طاقتور ہے اور فوج بالا دست ہے وہ آپ کو ڈکٹیئر کرتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ جی فوج طاقتور ہے نہیں ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں ہماری پارلیمنٹ کتنی طاقتور ہے ہمیں فوج کی طاقت کم نہیں کرنی پارلیمنٹ کو زیادہ باقتیار بنانا ہے پارلیمنٹ کو زیادہ طاقتور بنانا ہے یہ گلانی صاحب کہا کرتے تھے تو یہ لوگ پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے یہ لوگ عدلیہ یہ دنیا جہان میں دنیا کے کئی ممالک میں رائے جائے جو اپنا پارلیمنٹ کے ذریعے ججز کا تقرر اور پارلیمنٹ کے ذریعے مواقصہ پڑوس میں انڈیا میں ہے پارلیمنٹ کمیشن ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہونے جائیں گی لہٰذا ان کو یہی پہ آپس میں ان کو روکے رکھو اور ان کو یہ جو ملکی معیشت تو یہ ٹھیک کر لیں لیکن ملک کا نظام ٹھیک نہ کریں خوف ہے کہ کہیں یہ لیتھل کمبینیشن دوبارہ نظام نہ ٹھیک کر دے اسی وجہ سے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر اسی وجہ سے عمران خان اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں جی پرسوں اسلام آباد آ کر وہ دھرنا دیں گے اب وہ دھرنا ان کو کیا کرنا ہے فیصلہ میں نے پہلے آپ کو سنا دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو فری ہینڈ ہوگا آئیں گے اگر پہنچے اسلام آباد اور اسلام آباد میں پہنچنے کے بعد اگر وہ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہیں امن و امان کی صورتحال کریٹ نہیں کرتے تو پھر ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر امن و امان کی صورتحال بند پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ آپ کا ہے آپ بھی جا کر نبڑو پھر وزیراعظم اپنا دوسرا اختیار استعمال کریں گے دوہزار چودہ والی صورتحال نہیں ہوگی شامون قریشی صاحب کا آپ نے دیکھ لیا کہ قریشی صاحب جو ہے کل عمران خان صاحب جب پشاور میں یہ جو شورٹ مارچ کی تاریخ دے رہے تھے اعلان کر رہے تھے اسلام آباد آنے کی تو اس میں قریشی صاحب نے کوئی فون آ گیا اب عمران خان صاحب پریس کونفرنس ہی کرتے صرف کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پریس کونفرنس ہوتی ہے سوال و جواب کوئی سوال نہیں تھا کل کی عمران خان صاحب کی وہ جو ویڈیو ریکارڈ ویڈیو میسج تھا ویڈیو پیغام تھا اس میں کوئی خطاب تھا خطاب کہہ لیجیے کیمرے سے خطاب لیکن ان کا وہ پریس کونفرنس نہیں تھی تو اس دوران شروع ہونے سے پہلے جب وہ بیٹھے ہیں تو شامون قریشی صاحب کو فون آتا ہے تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو عمران خان کہتے ہیں اب نہ کریں سارے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں بند کر دیں امران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی معلومات بھی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی سولت بھی ہے بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ نے ابھی کس طرح کون سا کارڈ کھیلنا ہے کیونکہ امران خان صاحب خود سے فیصلے کر کے آگے بڑھ نہیں سکتے اگر ان کو کہیں سے سپورٹ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہے ان کو کوئی سپورٹ دے رہا ہے پتہ نہیں کون دے رہا ہے لیکن بارالی جو ٹریپ والا معاملہ ہے اب عمران خان صاحب اس میں آ چکے ہوئے جو اصل چیز ہے جہاں پر میں ختم کرنے جا رہا ہوں عمران خان صاحب ٹریپ میں آ چکے ہیں میرا پہلے والا جو ویلوگ ہے آج صبح والا اس میں میں نے کہا سارے فس گئے ہیں حکومت نکل جائے گی اس بوران سے وہ حکومت ہے اور وہ تجربہ کار لوگوں کی حکومت ہے اناڑی کھلاڑی کی حکومت نہیں ہے نکل جائے گی اس بوران سے نکال دے گی اگر ان حکومت کے خلاف بہت بڑا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا ہوتا خدرتی یا سازش ہو یا خود ہی کوئی کسی بڑے بڑا کوئی بلینڈر نہ کرنے ادروائز اس بوران سے حکومت نکال جائے گی اسٹیبلشمنٹ پیچھے اٹ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پیچھے اٹتی ہے پیچھے اٹ کے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے محفوظ کر لیتی ہے اس وقت اصل چیز جو ہے جو مستقبل دعو پر لگا ہے اصل جو دعو پر لگے ہوئے امران خان صاحب کی سیاست اور امران خان صاحب کا مستقبل ہے اگر وہ لانگ بارٹ لے کر اسلام آباد آتے دھرنا دیتے ہیں بیٹھتے ہیں جو کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دوہزار تیس تک انتخابات نہیں کروانے اپنی مدت پوری کریں گے تو پھر امران خان صاحب کیا کریں گے کس طرح اٹ کر جائیں گے دوہزار چودہ میں تو مطلب اللہ کبھی پاکستان کو ایسی صورتحال سے دوچار نہ کرے تب تو اپی ایس ہو گیا تھا اللہ نہ کرے تب اس کو فیس سیونگ مل گئی تھی اب امران خان کو فیس سیونگ کون دے گا رانا صلی اللہ اللہ تو فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ